ہیلو دوستوں گوڈ مارننگ رادے رادے سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے فولوں کے سیر کنوج میں اور کچن کی صفائی تو میں سام کوئی کر دیتی ہوں اور میں دودھ گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اور پھر تک ہی سب سے بہت جلدی لکھام کرنا پڑتا ہے بچوں کی وجہ سے بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو بس میں لگا رہی ہوں جھاڑوں دودھ گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اور آلو بائل ہونے کے لیے ساتھ میں ہی رکھتی ہے تو میں باہر جھاڑوں لگاؤں گے پورے چونترے پہ تو میں نہیں لگاؤں گی پورے چونترے پہ لگانے مطلب ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو میں صرف پہر بار تھوڑی سی جھاڑوں لگا دیتی ہوں بس اور پھر میں تھوڑا ٹہل رہی تھی بار ایک دم پھر تھنڈی تھنڈی ایک دم ہوا چل دیتی تو ٹائم زیادہ نہیں تھا بس تھوڑی دیر ٹہلی تھی میں اور اس کے بعد میں پھر میں اندر آگئی تھی اور یہاں پہ میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور میں پھیوں گے گلاس پانی اور تھوڑے ایسا جلدی اٹھ جاتی ہوں تو مجھے جلدی کام نہیں پڑنا باتا آج تو مجھے تھوڑا ڈر اور لگ رہا ہے کیونکہ میں اکیلی ہوں یہ تو گھر پہ ہے نہیں بچوں کو اٹھانے میں اور دودھ گرم ہو چکا تو یہاں پہ میں چائے بننے کے لیے رکھ دے رہی ہوں بس ہم اور بھئیہ دو لوگ ہیں اور یہ سام تک آ جائیں گے اور بس یہاں پہ یہ بچے تو بھئیہ کچھ کہو نہیں ممی پاؤ بھا جی بنا دو ممی یہ بنا دو بتا صبح صبح کیسے بنا پاؤں گی تو یہاں پہ پانی پینے کے بعد تھوڑی سے انگڑائی لیتی ہوں میں جینے پہ بیٹھ کے تھوڑا ادھر ادھر تھوڑا دماغ ہو جاتا ہے تب تک آلو گو آئل ہو رہے تھے میرے اور تھوڑا فریس پہ کیا ہے میں پہلے نہا کے پوجہ کر کے تب ناستہ بنا دی تھی تب ٹھیک رہتا ہے اب میں تو یہ تبیت بھی اربر چل لی ہے تو اس وجہ سے تو ویسے میں صبح نہا کے پوجہ کر ناستہ بنا دی تھی تو ہو جاتا مجھے فریس فریس مجھے اچھا لگتا تھا اور یہاں پہ دھنیا ساف کر لے پتہ میں نے ایک بار آلو دیکھے تو آلو آئل ہی نہیں ہوئے اتنے ٹائٹ اور یہ اپنی سوئی تھی بھائیہ کے پاس وہ ہمیسا بھائیہ کے پاس ہی سوتی ہے تو وہاں سے میں اٹھا کے لائی ہوں اپنی کو سپڑے کے دونوں کے دونوں اور پتہ میں بچوں کو تھوڑا پندرمٹ پہلے ہی اٹھا دیتی ہوں تھوڑا چا میں دھوڑا چا میں اٹھا کے نہیں پوٹی کرنے بھیجتی ہوں تھوڑا سا ان کو پہلے ان کے موہ پہ ہاتھ پھراؤں گی تھوڑا سا ان کو اٹھا لیتی ہوں دیکھو اچھے چڑھا رہا ہے میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا میں نہیں اٹھوں گا ایسے کر رہا تھا اور پھر اپنی کو اٹھایا میں نے دھیرے دھیرے تھوڑا ان کو بھی ہاتھ پانت ان کو بھی فریش کیا اور دیب دیکھو کیسے بیٹے کارٹون بنے ایسے اپنی کو تو اٹھا اپنی کو بھی تھوڑا 10 منٹ تو ان کو تھوڑا جگہنا ہی پڑتا ہے بھائیا اٹھ جاؤ تھوڑا اٹھ جاؤ بھائیا دیر ہو جائے گی اور پاپا ان کے پتہ ڈانٹتے ہیں چلو اٹھو جلدی جانا ہے سب کو جاؤ اٹھو سب لوگ دیر ہو رہی ہے وہ ڈانٹتے رہتے ہیں میں تھوڑا ان کو بہلا پسلا آکے تھوڑا پیار سے بھائیا جاؤ دیر ہو جائے گی گاڑی آ جائے گی پھر گاڑی کھڑی رہتی ہے تو انکل کہنے لگتے ہیں جلدی تیار کر دیا کرو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا بیسے جاتا ہوتا نہیں کبھی کبھی گاڑی جلدی آ جاتی ہے اس وجہ سے اور میں نے ان کو بھیج دیا ہے پاٹی کرنے کے لیے دونوں لوگوں کو اور پچھ تھوڑا بھی لڑ دی کے لڑا رہے ہیں دیف اب نہیں جا چکی ہے اب ان کو جب جستی بتا ہاں ہاتھ پیار اٹھا اٹھا کے رکھو اب نہیں بتا بھائیا کے وجہ سے گوت میل لانا پڑتا ہے اور بس میں تو آگے ہوں کچن میں تب تک یہ پوٹی پوٹی کریں گے ہاتھ مو دلیں گے بریس کر لیں خود کر لیتے ہیں میں نے بریس پر پیشٹ لگا کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے پاو سیکھ دیا ہے پھٹا پھٹ سے ٹپن لگا دیتی ہوں کیونکہ تیار مجھے ہی کرنا ہے اور اکیلے کے بجائے سے تھوڑا وہ لگ رہا ہے کنفیوجن ہو رہی ہے کہیں دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے بس آلو اور یہ پاو سیکھ کے رکھ دیا ہے کیونکہ بچے صبح پوڑی یا کچھوڑی بنا دوں چچڑا جاتے ہیں تو کبھی کبھی اب ان کا مجھے ٹپن لانا ہے دوسرا تو اس میں کیا دہی بغیرہ رکھ دیا کروں گی تو بچے من سے کھا لیتے ہیں اور یہاں پی یہ دودھ میں نے دونوں گلاس میں کر دیا ہے بچوں کا ناستہ لگا کے لے جا رہی ہوں ساتھ میں وہیں پہ ان کو کروں گی تیار تو پانی کی بوٹل بغیرہ ساری بھر کے رکھ دیئے میں اور اپنی کو میں تیار کریں کپٹے بنا رہی ہوں دے بچارے خودی پینٹ اور سارٹ اپنی پین لیئے دیرے سے بچارے کر لیتا ہے کر تو اپنی بھی لیتی ہے اور ان کا ٹائی تھی کچھ چڑھا رہی تھی میری یہ ٹائی ہے تو ٹائی وہاں لگا دی ہے اور ان کا آئی کارڈ پتہ ایک بھی چیز اگر اس کی رہ جاتی ہے تو ان لوگوں کی پڑتی ہے مار اس وجہ سے یہ خود ہی بتاتے رہتے ہیں مممہ یہ بنا دو مممہ میرا یہ بچائے بس اپنی کی چوٹی کے رابڑ کھو گئی تھی پتہ میں نے رابڑ رکھی اب نے اس پہ بیٹھ گئی اور اب اڑی نہ ملے تو یہ اب میں کر رہی ہوں دیپ کو دیار اور اب نے اپنے ناستہ کر رہی ہے ادھر کھڑی کھڑی ناستہ تب کچھ نہیں کرتے بس ستانی کرنے میں لگی رہتے ہیں بس ڈاٹتے رہو ڈاٹتے رہو آج تو بڑا ایک دم تھکان تھکان سی لگ رہی ہے اور میں نے کہا چلو یہاں پہ اٹھ کے ناستہ کر لو تم لو تو اب پتہ ابنی اگرم چچڑا سی رہی ہے بچے سوہے اٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا چچڑانے تو لگتے ہی ہیں پھر بھی اٹھ جاتے ہیں تو میں ان کو ڈاٹ رہی تھی میں نے کہا دودھ پورا فینس کرو ابنی نہیں تو میں ماروں گی تو کہہ رہا میں انہیں بھی ہوں کہ میں اس میں تھوڑی سی ملائی ڈال دی بس تو بہت بچے ملائی نہیں گاتے مجھے گجھ سم توپنا گوleist smu ڈال دے دیا میں نے کہا پورا فینس کرو ملائی نہیں کھاؤں گا ملائی نہیں کھاؤں گا بس ہے ہی کرتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں ہی کھلا دیتی ہوں ان کو بہت ستانی کرنے میں دونوں دونوں لگ ہے رہتے ہیں اور میں نے بھی دودھ اٹھا کے ان کو دے دیا ہے اور پتہ کبھی-کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں strip دودھ رکھا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اپنی کو فرائی والے آلو پسند ہے تو میں نے کہا چلو کھلا دیتی ہوں اور ان کے جوتے جوتے وغیرہ پناہ دیتی ہوں ان کو اپنی کو دیب کو دونوں لوگوں کو گدسہ کر رہی تھی پھر اچھی چڑھا رہی تھی میں دون نہیں پیوں گے میں نے کہا مت پیو میں نے کہا ٹپن بھی نہیں لے کے جاؤ پیسے بھی نہیں دیں گے تب دودھ فنس کیا ہے اور بس ان کو جوتے پناہ دیتی ہے پھر اپنی کو بھی پناہنا ہے اب مجھے تھوڑی ٹینسل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں نے تھوڑا پہلے ہی تیار کر دیا تھا اس بجے سے اور لگتا ہے کبھی کبھی اور ان کو ماسک دے دو بنے ان کی بڑے ایمار ہوتا ہے کبھی کبھی تھوڑا میں اس میں لگی ہوئی ہوں تو میرا تھوڑا چینل کر بڑ چل رہا ہے پتہ نہیں کیا اس میں ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں اپنی کو بنا رہی ہوں جھوٹے اور ان کے تھوڑے جھوٹے گندے گندے لگ رہے تو میں نے کہا چلو پونس دے رہی ہوں میری گھر میں تھوڑی بھاڑ بھاڑ ہے اور اس کے بعد میں میں یہ لوگ موبائل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ہیلو دوستوں گوڈ مارننگ اور ابھی ہو رہی ہے میری صبح کی چھائی اور پہ میں اکیلی تھی مجھے لگ رہا تھا ڈر میں نے سوچا پتہ نہیں بھیج پتہ میں نے پورا پندرہ منٹ پہلے تیار کر دیا ہے ان لوگوں کو اور اکیلی مجھے لگ رہا تھا مجھے کہ تیار کر پاؤں گے نہیں تھوڑا جلدی اٹھ گئی تھی بس اور زیادہ کوئی ٹینسر نہیں ہوئی اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں میں تھوڑا لیٹ گئی تھی تھوڑا آلہ سائی جاتا ہے نا صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور مجھے لگا میں بچوں کو بھیجنے پاؤں گے اکیلے تو بچے لیٹ نہ ہو جائیں گے جلدی جلدی اٹھ گئی تھی اور اب لگاؤں گی جھاڑو سارے گھر میں اور جھاڑو لگانے کے بعد میں پھر پتہ نہیں کیا گیا کام ہے اب بنی رہی ہے میرے ساتھ ویڈیو میں ملتی ہوں تھوڑی دیکھ میں اور پتہ میں اب لگا رہی ہوں جھاڑو تھوڑی تکانسی ہو رہی تھی اور جھاڑو بغیرہ لگانے کے بعد میں پھر میں بیڈ ویڈ صاف کر رہی ہوں اور بیڈ ویڈ صاف کر رہی ہوں پھر بات میں بہت سارا کام ہو جاتا جھاڑو بغیرہ تب کی میں نے پہنچا نہیں لگایا تھا میں نے کہا دیر ہو جائے گی تو میں تیار ہو رہی ہوں اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں پسند آیا تو پلیج لائک سسکرائب شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تک کہ میرے ویڈیو نوٹکیشن آپ کو ڈیلی ڈیلی ملتی رہے اور میں ہوں چکی ہوں تیار اور پوجہ کی تیاری کر رہی ہوں اور آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کیا کرو اپنے ہاں کر کملوں سے ملوں گی بعد میں آئیے